اگر آپ کے پاس ریپورٹ سامنے آجائے تو اس میں آپ نے بیسکلی دیکھنا کیا ہوتا ہے ایکس ری ہے جس میں دو قسم کی ایکس ریز جو ہیں آپ کی باڈی میں سے گزرتے ہیں اور اس کو ہم ایک گراف کے اوپر پلوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ینگ فٹ ہلڈی یعنی کہ پچیس سال کے عمر کے انسان سے آپ کی بونز کی کالٹی کس طرح ہے یہ آپ نے اس طرح لینا ہے کہ ایک گراف ہے اس گراف کا مقصد ہے کہ اکثر لوگ اس گراف کے اندر کہیں ہوتے ہیں اس کی پیک جو ہے ہمیشہ زیرو ہوتی ہے اس کی ایک سائیڈ پہ منفی ایک یا مائنس ون دوسری سائٹ پہ پوزیٹیو ایک ہوتا ہے جو لوگ اس کے بیچ میں ہیں منفی ایک یا مائنس ون اور مائنس ٹو کے درمیان اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی جو ہٹی کی کالٹی ہے وہ نارمل ہے اگر یہ منفی ایک اور منفی ڈھائی یعنی مائنس ٹو پوائنٹ فائف کے درمیان ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہٹی کمزور ہے لیکن بھربراپن یا آسٹیو پروسس نہیں ہے اور فائنلی جو بھی منفی ڈھائی یا مائنس ڈو پوائنٹ فائف سے نیچے ہوں گے وہ ساری کی ساری جگہ یا ریپورٹ کے اوپر ہڈی بھربری ہے یا آسٹیو پروسس ہے یہ تو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ منفی ڈھائی سے نیچے جو بھی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آسٹیو پروسس ہے اور اس کے لئے آپ کو ٹریٹمنٹ چاہی ہوگی لیکن ڈیکسا سکین الگ سے صرف آپ کو کچھ نہیں بتاتا ڈیکسا سکین کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا رسک ہے چلتے ہوئے گرنے سے فریکچر ہونے کا کمپیرڈ ٹو پچیس سال کا کوئی فٹ ہیلڈی انڈیویجول تو اس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے کوئی فریکچر ہوا ہے یا نہیں آپ کی ڈائیٹ کیسی ہے آپ اس میں پوری کیلشم وغیرہ اس کی خوراک آپ نے ٹھیک رکھی ہوئے کے نہیں اور کیا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں کے نہیں تو یہ اس سے ہم ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ کو آیا صرف ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا ایک ہیلڈی لائف سٹائل کی ضرورت ہے تینکیو